السلام علیکم و رحمت اللہ Dear all students میں دیکھا کہ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے That is poem جس کا ٹائٹل ہے Pores and His Elephant by Mary Dobson سبجکٹ ہے جنرل انگلیش کلاس ہے ایٹھ اس کے کچھ questions ہم آج explain کرنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کو یہ poem بھی explain ہو جائے گی تو first question ہے اس کا How did the Elephant save the life of Pores یعنی جو یہ Elephant ہوتا ہے یہ کس طرح سے اپنے master Pores کی زندگی بچا دیتا ہے answer میں ہم نے لکھا While fighting with Alexander's troops Pores fell down from his Elephant and became unconscious After seeing this Elephant risked its life defending Pores against the sharp swords of the enemies At last lifted him with his mighty trunk and took him to a safe place and saved his life کیاریکام نے اس کا جواب میں کہ fight کے دوران جو Pores ہوتا ہے وہ زخمی حالت میں گر جاتا ہے کیونکہ Alexander Great کی جو یہ آرمی ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے تو جیسے ہی یہ حالت دیکھتا ہے کون یہ Elephant یہ خطرے میں ڈال دیتا ہے اپنی زندگی کو ٹھیک تاکہ اپنے اس master کو defend کر سکے اور آخر کار یہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ ایک safe place پہ لے جاتا ہے اپنے master کو اور اس کی زندگی کو بچا لیتا ہے next question جو ہے اس کا what does the point mean to buy if these dumb things that but cry and pant they too can love for God made them so یعنی کی point کہتا ہے ان لائنز کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے answer میں ہم نے لکھا by these lines the point wanted to say that animals like elephant cannot talk or speak but can feel breath and cry and love like humans because God had made them capable to love and to be loved in lines اپنی بین کا درد کا اور اپنے احسار کا جس طرح ہیومن بینگز کرتے ہیں انسان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی وہ خوبی رکھی ہے موجود رکھی ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنے احسار کا اظہار کر سکتے ہیں اور انہیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے اور احسار کا جذبہ رکھیں تو نیکسٹ قیسٹن جو ہے اس کا قیسٹن نمبر تھرڈ اب اس کی اور ہم آتے ہیں یعنی کہ جو اس سٹوری ہے جو پویم پورسن ایز الیفنٹ ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش ہم کریں گے اس کے ذریعے سے آپ کو یہ پویم بھی سمجھا جائے گی تو آنسر میں ہم نے لکھا کس نے لکھیا جو پویم ہے پورسن ایز الیفنٹ میری ڈابسن نے یہ باتاتی ہمیں یعنی کہ یہ ہمیں اس میں شاعر نیریٹ کرتا ہے بتاتا ہے ہمیں کونسی کہانی فیتھ فولنس کی یعنی کہ وفاداری کی کس کی الیفنٹ کی ہاتھی کی کس کی اور توورڈس اس ماسٹر پورس جو اس کا مالک ہوتا ہے پورس اس کے اور دو شروعات ہوتی ہے اس پویم کی جب جو کنگ ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے پورس وہ جاتا ہے ملنے کسے اپنے دشمن سے جس کا نام الیکزنڈر دکریٹ ہوتا ہے کہاں پہ ریور جیلیم پہ اپنے سلطنت کو بچانے کے لیے بٹ بلڈی بیٹل ٹیکس پلیس اور پورس گیٹس ٹیپلی انجرد اور فالس ڈاؤن انکانشس لیکن وہاں پر ایک خون ریز جڑپ ہو جاتی ہے فائٹ ہو جاتی ہے ان کے درمیان اور جو یہ پورس ہوتا ہے یہ کافی زیادہ انجرد ہو جاتا ہے زکمی ہو جاتا ہے اور زکموں کی حالت میں یہ انکانشس ہو جاتا ہے یعنی کہ ہوش اور ہواس کھو دیتا ہے اس کے بعد جو یہ وفادار جانور ہوتا ہے یہ ڈیفینڈ کرتا ہے یعنی کہ بچاتا ہے اپنے ماسٹر کو پورس کو اپنی جان کی بازی لگا کر یعنی کہ اپنی جان کی قربانی دیکھ کر تو یہ پویم کا اس وفاداری کو بیان کرتا ہے اس جذبے کو بیان کرتا ہے کون سی پویم پورس اینڈ ہز ایلیفینڈ تو یہ تھا پورسٹ پارٹ اس کا جس میں ہم نے کچھ کچھ کسٹنز ایکس پلین کرنے کی کوشش کی آگے اس کا سیکنڈ پارٹ ہم کریں گے انشاءاللہ موسیقی